بچوں کے سلسلہ میں ایک سوال ہے کہ بچے اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نظر کیوں نہیں آتے ان کو آسان زبان میں کیسے سمجھائیں ان کو آسان زبان میں یہ بتا ہے کہ یہ ہوا نظر آ رہی ہے نہیں وہاں نہیں نظر آ رہی ہے ریڈیو کی ویوز نظر آ رہی ہیں ہوا کے تھپیڑے تو لگ جاتے ہیں جسم کو ریڈیو ویوز یا ٹیلیون جو دیکھتے ہیں اس کے کے لئے تھپیڑے لگے ہیں ان کو نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو دکھائی نہیں دیتی وہ باریک سے باریک تر ہوتی ہے سمجھویں جتنی چیزیں لطیف ہوگی اتنی دکھائی نہیں دے گی اور بعض تو بعض ذرائع سے دکھائی دے دیتی ہیں مثلا ہوا میں مٹی ہو ضرریں ہو تو ہوا بھی ایک قسم کی دکھائی دے دیتی ہے گندی ہوا ہو جائے تو لیکن ویوز کبھی بھی نہیں دکھائی دیتی ان کے لئے بعض دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں ان سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہیں مگر دکھائی وہاں بھی نہیں دے رہی ہوتی ہیں اصل میں جو ویوز ٹیلیون میں پہنچ رہی ہیں ان میں نہ رنگ ہے نہ آواز ہے نہ بوو کچھ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سمبلز ہیں پلسز ہیں جو چیز بنتی ہے وہ ٹیلیون خود بنا رہی ہے اس لئے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ٹیلیون کی ویوز بے لاخر دکھائی دے دیتی ہیں وہ نہیں دکھائی دیتی ہیں ان کا پرغام سمجھ کر اس جیسی تصویر بنائی جاتی ہے دوبارہ جو پرغام دے رہا ہے ڈاٹ 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 اس کے اوپر ٹیلیون ایک تصویر بنائی جاتی ہیں جو دکھائی دیتی ہے وہ ٹیلیون کی ویوز نہیں ہے جو ریمٹ ہوئی تھی وہ نہیں ہے وہ جو ٹیلیون نے خود بنائی ہے وہ ہے اس لئے اس کے جو مزیر انگ بنا لیں آپ اگر خراب ٹیلیون ہوگی تو اور طرح کی تصویر آئے گی اگر اچھی ہوگی تو اور طرح کی آئے گی اس کا کلائر کمبینیشن آپ کے اختیار میں ہے تو ویوز تو نہیں بدل جائیں گے آپ کے ماب گھومانے سے سمجھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ویوز نہیں دکھائی دے رہی ہیں ان کا جو پیغام ہے جس مشین نے اس کو سمجھا یا سمجھے بغیر جس کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ پیغام ملے تو ایسا رنگ بنانا ایسے آواز بنانا اس کی حرکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا سنائی دے رہی ہیں یا سنائی دے رہی ہیں